آسرانک میورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں سولا پور کی مٹن کری جو مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ ایک بار اسے بنا کر دیکھیں اچھی لگے تو واپس سے بنائے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اسے بنانے کے لیے جو ہم نے سولا پوری مسالہ مرچی کی ریسپی اپلوٹ کی تھی آپ اسے دیکھ لیں اور وہ مسالہ تیار کر لیں اور اس کے بعد یہ سارے جو ڈیشنز ہم اپلوٹ کرتے جا رہے ہیں ٹرائے کرتے جائیں یقیناً یہ سارے ڈیشنز آپ کو پسند آئے گی تو دیکھیں کہ اس طرح سے بنتی ہے سولا پور مٹن کری سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کری کو ایک سے دیڑھ کلو مٹن سے بنا سکتے ہیں آپ ایک کلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیڑھ کلو کا بھی اور اس سارے مسالے اتنے ہی اس میں ایڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مٹن کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے دھو لینا ہے اور سب سے ایمپورٹن بات کہ آپ کو خسی کا مٹن لینا ہے کیونکہ اس میں بدبو نہیں ہوتی اور وہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور اس کا پورا ویڈیو بھی ہم نے اپلوٹ کیا ہے جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے کہ آپ کو کون سا مٹن خریدنا چاہیے ہم نے ران کا مٹن استعمال کیا ہے اس ڈش کے لیے اور ہم نے ایک کلو سے زیادہ کا بنایا تھا تو ہم نے مٹن کو اچھی طرح ساف کر لیا دھو لیا اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک چھنی میں رکھ دیا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اور اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دی تھی کاٹ کر اور اسے مکس کر لیا تھا اب ہمیں کچھ مسالے تیار کرنے ہیں تو آپ کو 250 گرام کوکونٹ پاوڈر لینا ہے اور 3 ٹیپل سپون آپ اس میں تل لے لیں اور ان دونوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بھون کر اسے باریک پیس کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم کچھ گرم مسالے لے لیں گے جسے ہمیں باریک پیس کر الگ رکھنا ہے تو گرم مسالوں میں آپ کو لینا ہے آدھا ٹیپل سپون شہزیرہ ساتھ ہری لائچی پانچ لونگے اور چار دالچینی کی تکڑے جو دیڑ دیڑ انچ کے ہوں انہیں باریک پیس لیں اور انہیں بھی سائیڈ میں رکھ دیں آدھا کلو ٹیپل سپون کو اس طرح سے موٹا موٹا سا کاٹ لیں اور انہیں بھی سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم تھوڑا سا ہرہ مسالہ پیس لیں گے تو ٹو ٹیپل سپون لسن کے جوے لے لیں دیڑ انچ کا درگ کا تکڑا لے لیں آدھا کپ کٹا ہوا ردھنیاں لے لیں دیسی ہرہ ردھنیاں کا استعمال کریں اور انہیں باریک پیس کر اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں اب ہمیں گوشت کو کوکر میں گلانا ہے اس میں 3 ٹیپل سپون آئل ایڈ کر دیں اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں مٹن ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں 1 ٹیپل سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں 1 ٹیپل سپون نمک ایڈ کر دیں اور جو ہرہ مسالہ ہم نے پیس کر رکھا تھا اسے ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں 2 گلاس پانی ایڈ کر دیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے کوکر کا ڈھکن لگا دیں اور اسے آپ 3-3 سیٹی میں چیک کرتے جائیں کیونکہ کوئی کوئی مٹن بہت جلدی گل جاتا ہے اور کوئی مٹن کو بہت ٹائم لگتا ہے تو ہمارا ایکسپریئنس ہے کہ کبھی کبھی 3 سیٹی میں گل جاتا ہے اور اگر 3 سیٹی میں نہیں گلتا تو کم سے کم 6 یا 9 سیٹی میں گل جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے مٹن کو گلا لیں اتنا زیادہ نہ گلا لیں کہ بھونتے وقت ہی یہ توٹ جائے اتنا گلائے کہ ہاں سے توڑنے پر ٹوٹ جائے اب جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اسے بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم نے سالن کا مسالہ بھوننا ہے تو ایک بڑے سے برطن میں ہم نے آئل ایٹ کر دینا ہے آپ ایک کلو میں 200 سے 250 گرام آئل ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تری والا سالن ہوتا ہے یہ اور جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہوگا تو ہم نے 2 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا اب ہم اسے لائٹ براؤن ہونے تک سرائے کریں گے اب جو ادرک لسن ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اس میں ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اب ہمیں اسے اچھی طرح سے بھولنا ہے جب تک کہ جو ٹیماتر ہے وہ نرم نہ ہو جائے یعنی کہ صوف نہ ہو جائے اسے بیچ ہم اس میں جو سولہ پوری مسالہ میرچی پاؤنڈ ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہم نے اس میں 6 ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے آپ 4 ٹیبل سپون بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سپائیسی پسند ہے اگر آپ کے سپائیسی پسند نہیں ہے تو آپ ٹیبل سپون ہی ایٹ کریں اب اس مسالے کو ایٹ کرنے کے بعد آپ کو تیز آنچ پر 3 میٹ تک اچھی طرح سے بھونتے رہنا ہے چمت چلاتے ہوئے اسے تیز آنچ پر بھونتے ہوئے 3 میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اور جو گرم مسالہ پیس کر رکھا تھا اسے بھی ایٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کوکونٹ اور جو ہم نے تل کو بھون کر پیس کر رکھا تھا اسے بھی ایٹ کر دینا ہے اب ہم اس مسالے کو اتنی اچھی طرح سے بھونیں گے کہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اور جو سارا مسالہ ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو چمچ چلاتے رہے بیچ بیچ میں اور اچھی طرح سے بھونتے رہے کم سے کم اسے پانچ میٹ تک آپ کو تیز آنچ پر بھونتے رہنا ہے اسی طرح سے اس مسالے کو بھونتے ہوئے کچھ پانچ میٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ جو آئل ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے خوشبہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس وقت آپ اس کو مٹن ایٹ کر دیں اور مٹن ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے کچھ تین سے چار میٹ تک تیز آنچ پر اچھی طرح سے اور بھونیں گے بیچ بیچ میں چمچ چلا دیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہ اسے تیز آنچ پر بھونتے ہوئے کچھ چار میٹ ہو چکے ہیں اب اس میں پانی آئٹ کر دیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنا تو اس کی جو گریوی ہے بہت پتلی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہوتی اتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اس میں اب آپ نمک چکھ لیں اس وقت کیونکہ ہم نے نمک ایٹ کیا تھا پہلے بھی مٹن کو گلاتے وقت تو اس وقت تھوڑا سا نمک آپ کو کم لگے گا اپنے حساب سے نمک ایٹ کر دیں جب گریوی بوائل ہونے لگے تو اسے ڈھک دیں سلو آنچ پر اسے پانی آئٹ کے لیے پکنے دیں اب سلو آنچ پر رکھے ہوئے اسے پانی آئٹ ہو چکے ہیں اور جو گریوی ہے اب تیار ہو چکی ہے اب اس میں آدھا کپ کھٹا ہوا ہردھنیا ایٹ کر دیں دیسی ہردھنیا کا استعمال کریں ہمارے ہر ڈش میں اور اسے ایٹ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں اور گیس بند کر دیں اب یہ جو سولہ پور مٹن کری ہے تیار ہو چکی ہے اسے گرم گرم سادے چاولوں کے ساتھ بھی آپ سرب کر سکتے ہیں بھگارے چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں جوار کی روٹی یا تندوری روٹی کے ساتھ بھی اسے سرب کر سکتے ہیں مزیدار لگتی ہے یہ کریں تو اسے ٹرائے کریں ایک بار اچھی لگے تو واپس سے بنائیے گا اسے طرح کی اریجنل اور سیکریٹ ریسپیز ہم آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ اب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل ایکن کے برن کو دوانا تو بلکل نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسے طرح کی اریجنل اور سیکریٹ ریسپیز شیئر کرتے جائیں ریسٹورنٹ کی دھابے کی اور ریڈیشنل ریسپیز تو ابھی سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم شیئر کرتے جائیں گے شیئر کرتے جائیں گے